کو آدھنی اگریب دا صاحب جی کے انتہکرن میں پھیڈ کیا جیسے اکل آپ کو پرکرن بتایا تھا آدھنی اگریب دا صاحب جی نے پرماتما کو پایا سچکرنڈ کو دیکھا ان کے ست لوگ کو دیکھا جہاں پرماتما ساکار ہے منو صدر شریر ہے اس کا انہوں نے بتایا کہ ہمرے ہی انہار ہے ہمرا شر جنہار اور پھر انہوں نے کیا بتایا من تو چلرے سکھ کے ساگر جہاں سبد سندھورت نگر اس من کو آتما کو پریریت کر رہے ہیں پرماتما کہ تو سکھ ساگر میں وہاں چل ست لوگ میں جاں دکھ نام کی وستو نہیں اس کی پریبھاسہ بتاتے ہیں کہ سنکھوں لہر میر کی اپجے کر نہیں جاں کوئی داس گریب اچلو ناسی سکھا ساگر شوئی اس ست لوگ کی مہیمہ بتاتے ہیں کہ جیسے آپ کبھی ایک آنت میں بیٹھے ہو کبھی کبھی ہوتی ایسی ستھی تھی اندر سے ایک ایسی ہلور اٹھتی ہے اس میں کوئی بھی ہمیں دسمن بھی دسمن نظر نہیں آتا آتما میں سب کے پرتی رحم ایک مہر کی لہر اٹھتی ہے اس کے جانے کے بعد پھر کوشس کرنے پر بھی وہ ستھی تھی ہماری نئی بن پاتی تو پرماتما کہتے ہیں وہ مہر کی لہر تھی تھوڑی سی اس کے بعد یہ کہر کی لہر ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کا کیا ہوگا آئے مگوان مر گئے کہتے ہیں یہاں تو کہر کی لہر ہیں تمہارے اوپر کسی کا بیٹھا مر گئے کسی کی بیٹی مر گئی کسی ٹانگ کٹ گئی کسی کی آنکھ پھوٹ گئی کسی کینسر سے پیڑی کوئی گدھا کتہ بن کے دکھی ہو رہا ہے کہتے ہیں سنکھوں لہر مہر کی اپ جائیں وہاں کہر نہیں جا کوئی اور داس گریب اچلا ویناسی سکا ساگر سوئی اس کے بارے بتاتے ہیں کوٹ جنم تن بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگا رہے ککر سکر خربہ بھورے کوئا ہنس بھگا رہے اب آپ نے تیاز دیکھ لیا زین درم کا یہ سچائی ہے انہوں نے ست لکھا ہے اور ایسا ہی ویدھان ہے اس کال تک کا جب تک ہم پرم پتہ پرماتمہ کی سچ سادنا پورن سند سے نہیں لیتے کوٹی جنم تون راج جا کی نہ مٹی نہ من کی آسا بکش کو کہ دردر گھوم لیا یہ ملانا نرگن راسا اندر قبیر اس کی پدوی برمہ ورن درم رایا بشنو نات کے پرکوں جا کہتوں پھر بھی واپس آیا اب برمہ بشنو محیس بھی ناس اور وہاں تک گئے ہوئے تو پتہ نہیں کتنی گوار تم جنم مرتیوں کو پرابت ہو لیے اسنگ جنم تنمر کیا ہوگے جیویت کیوں نام رہ رے دوہ دسمد مہل مٹ بورے بہر نہ دے دھرہ رے دو جک بھشت سبھی تین دیکھیں راج پاٹ کے رسیا تین لوگ سے ترپت نہ ہی یہ منبھوگی خسیا جیسے آپ نے دیکھا مابر جین جی کا سورگ بھی گئے اور اس میں دیوتا بھی بنے اور پھر گدے کو تیسور بھی بنے اور نرک بھی گئے دو جک نرک بھشت سورگ دو جک بھشت سبھی تین دیکھیں راج پاٹ کے رسیا تین لوگ سے بھی ترپت نہ ہی یہ منبھوگی خسیا اس من کی اتنی جونا گلت ویرتی ہے اتنی گندی ویرتی ہے اس کا کوئی سنتوشتی نہیں ہے ایک ویکتی کے پاس مان لی جی ایک پلاٹ ہے تو اس کی چیشتہ ہوتی ہے مکان بنا لوں یہ بھگوان ایک کمرار سویت من جا باتھروں لیٹن من جا وہ بن جاتی ہے تو پھر سوچتا ایک پلاٹ اور لے لوں ایک بیٹا اور ہے اس کی ویستہ کرتا ہے وہ بھی ہو جاتی ہے پھر سوچتا بھگوان یہ بھی مکان بن جا اور پھر اس کے لیے سنگر شروع ہو جاتا ہے بھگوان کی بھکتی کرتا نہیں اتنے مرتو ہو جاتی ہے اور پھر پسو یونی کو پرابت ہو جاتا ہے یہ ہے کہتے ہیں جیسے کوئی سرپنس بن گیا اس کی چیشتہ ہوتی چیرمین بنو چیرمین بن گیا تو نے سوچا ایمیلے بنو ایمیلے بن جاتا سوچا میں منتری بنو منتری بن جاتا ہے سوچا مکھے منتری بنو مکھے منتری بن جاتا ہے سوچا پردان منتری بنو جو بات بنے اتنے تب تک اس کی مرتو ہو جا پھر گدا منتری بنے پا ہو پرماتما کہتے ہیں جو کرنا کام تھا وہ کراکو نہیں بکوان دام سارا جیون کھو دیا کہتے ہیں دو جک بھی سبیتے ہیں دیکھے راج پاٹ کے رسیا تین لوگ سے ترپت نہ ہی یہ من بھوگی کھسیا یہ تمہیں یہاں فسائے رکھتا اس آساؤں میں یہ بن جاؤں وہ بن جاؤں پھر کہتے ہیں ستگرو ملے تو اچھا میٹے پد مل پد سمانا چل ہنسا اس لوگ بٹھاؤں جو آدی امر اصطانا پرماتما کہتے ہیں چل اس ست لوگ ملے چلو گریب دا صاحب جی کہتے ہیں چلو اس لوگ میں ستگرو ملے تو اچھا میٹے پرمسند ملے تو یہاں کی سب سادنائیں سے جو تم لا پرابت کریں اسے ہٹاوے تمہارا من اور ستگرو ملے تو اچھا میٹے پد مل پد سمانا پد یہاں پد مل پد سمانا پد مہنے پد تی وے آف ورسپ ست سادنہ پرابت کروا کے اس پرم پد کو پرابت کروا جہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کر کبھی سنسار مہنے ہی آتے ستگرو ملے تو اچھا میٹے پد مل پد سمانا چل ہنسا اس لوگ پتھاؤں جو آدی امر استانا جو ساسوت ستان ہے گیتہ گیانداتان یہ کہا کہ تطوہ درسی سنت کے پاس جاؤ میرے پاس نہیں ہے وہ کھدانا اور یہاں تطوہ درسی سنت بتا رہے ہیں چل ہنسا اس لوگ پتھاؤں جو آد امر استانا کیا سکھ ہے چیار مکتی جہاں چمپی کرتی مایا ہوری داسی یہاں کی کیول مکتی کیول گیان رشب دیو کو پرابت ہوا وہ کیسے اس کی درگتی ہو رہی ہے ابھی تک اس کی کیا حالت ہے آپ نے ستگرانتوں میں دیکھ لیا اور یہ چیار مکتی ہیں اس طرح کی کہتے ہیں چیار مکتی جہاں چمپی کرتی مایا ہوری داسی داس گریب اب ہے پد پرسے وہ ملے رام اوی ناسی بھولو ستگردے پرم پتہ پرم آتمہ پورن برم سروس رشتی رچنہار ہم سبھی آتماؤں کے جنک ہمارے پرم پتہ وہ پرم اکثر برم ہم سبھی کے ہی تیسی ہیں انہی کی کرپا سے آپ جی ستسنگ سن رہے ہیں بناتما اس وشوے میں ستسنگ نہیں ہے جیسے نکلی دکانیں کھول دی جاتی ہیں اوریجنل نام رکھ کے جتنے بھی آپ جی ستسنگ سنتے ہو دیکھتے ہو جن کے وشے میں آپ جانتے ہو وہاں ستسنگ نہیں ہے پناتما ایک بار آپ جی کو ایسا لگتا ہے جو پر پرتھم بار کوئی پرانی اس داس کے یہ کٹو وطن سنتا ہے سچ وطن کٹو تو اس لیے لگتے ہیں کہ یہ سچائی ہے اور عام وقتی بھی اس بات کو کہا کرتا ہے بھئی سچائی کڑوی ہوتی ہے جیسے جب گوڑک نات جی کو پرماتما پرمیشور کبیر دیو جی ملے تھے ان کی وارتہ ہوئی تھی تب پرمیشور نے کہا تھا کہ گوڑک نات میں سبھن کا گروہ میں سب کا گروہ ہوں زگت گروہ ہوں میں سب کو گیان دیتا ہوں گوڑک نات جی نے کہا کہ تمرا وچن موئے لگ گئے کڑوہ کہ یہ بات آپ کی مجھے کڑوی لگتی ہے اچھی نہیں لگتی آپ کہتے ہوں میں سب کا گروہ ہوں پرمیشور نے کہا کہ کڑوہ لگے سو میٹھا ہوئی ہمری بات پتی جہت ہوئی پھر گوڑک نات جی نے اپنی صدی دکھائی تھی پرماتما اس کی صدی کو سماپت کر دیا تھا کیونکہ پرمیشور کے سامنے یہ کھلونے والا کھیل نہیں چلتا تب گوڑک نات جی نے چرن پکڑ دیئے تھے اس پرم پتہ پرمیشور کی اور سچائی کو سبی کار کر لیا تھا تو پناتما یہ داست جو پرثم بار یہ سنتا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی کے پاس ست سنگ نہیں ہے برما بشنوں مہی سے بھی اگیانی ہیں ان کو ادھاتمک گیان نہیں ہے یہ جتنے بھی ریسی مہر ریسی ہوئے ہیں ستیوگ سے لے کر آج تک یہ سبھی وید گیانہین تھے اگیانی تھے اب یہ باتیں مانو سماج کے گلے اتارنا یہ آسان بات نہیں ہے لیکن بہت آسان ہو گیا ہے آسان کس نے بنا دیا پرمیشور قبیر دیو جی کے ان بچنوں نے بنا دیا اس کال سے کہا تھا کال نے پرماتمہ سے پرارتھنا کی تھی کہ چار یوگوں میں جیو تھوڑے لے جانا چوتھا یوگ جب کل یوگ آوے تب تو سرن جیو بہو جاوے ایسا وچن حرموے دیجے تب تم گون سنسار ہی کیجے پرماتمہ نے تتھاسٹو کہ دیا تھا پھر جب تتھاسٹو کہ دیا پرمیشور نے تب کال نے کہا تھا کہ آپ کل یوگ میں کتنے جیو لے جانا یہ چھوٹ دیتی پھر کال نے کہا تھا کہ کل یوگ میں میرے دوت جاؤیں گے سنت بن کے اور پورے وشوے کو بھرمیت کر دیں گے سچکند اور ست لوک کا گیان بتا کے نکلی نکلی گیان دیں گے جو اٹھے گیان جو اٹھا ہی نام اور سبھی کو اپنے ساتھ لگا لیں گے اور بعد میں آپ کا انس جاؤے گا کبیر پرماتمہ سے کہا تھا کہ بعد میں آپ کا داس جائے گا تب کوئی بھی آپ کے داس کی بات نہیں سنے گا کیونکہ میں نے سبھی کو کوئی تیرت پہ کوئی مورت پہ کوئی مندر میں کوئی مسجد میں کوئی گردوارے میں یا ان نکلی سنتوں کے ساتھ پھٹ کر دوں گا تب پرمیشور نے کہا تھا کہ کلیوگ میں میں اپنے ہنسوں کو اپنے حساب سے نکال لوں گا تو اپنا کام کر میں اپنا کروں گا تو اس کلیوگ میں پرمیشور نے یا بچھلی پیڈی کے لیے جی کھیل کھیلا تھا دھرم داستوے لاکھ دوہائی یہ سار سبد کہیں بار نہ جائی سار سبد بار جو پڑھی بچھلی پیڈی ہنس نہیں ترہی پھر دوسری بار کہا کہ دھرم داستوے لاکھ دوہائی ایک دھرم داست نام کی اچھی آتما تھی شریش آتما جن کو پرم آتما اپنے ودھان انسار ملے تھے کہا تھا دھرم داستوے لاکھ دوہائی یہ مول گیان کی تبار نہ جائی تطوے گیان مول گیان تطوے گیان یہ تطوے گیان باہر جو پڑھی تو بچھلی پیڈی ہنس نہیں ترہی اور اس مول گیان کو تب تک چھپائی جب تک یہ سب پنتھ نہ مٹ جائی تو پرم آتما پرم آتما نے آدیس دے دیا تھا اپنی پیاری آتما کو کہ اس تطوے گیان کو اور اس سار سبد کو ابھی سار بجنک نہیں کرنا آپ کسی بھی سنٹھ پنتھ سے جو نکلی سنٹھ پنتھ ہیں اور ست لوگ سچھکھنڈ کے ٹھےکہ لے رکھے انہوں نے یہ رادہ سوامی پنتھ اسی کی برانچ ہے جائے گردیو پنتھ یہ سچہ سودہ شرسہ جگمال والی دلی میں کرپال سنگھ آشرم والے تھاکر سنگھ والے یہ تارا چند دنود بھیہانی والے یہ سارے ایک ککوہ کا پانی ہے سارے نکلی نام ان کا جھوٹھا گیان تو یہ سبھی بات تو بناتے ہیں ست لوگ کر گیان کو نہ ککھ بھی ان کو کہہ کھ بھی یاد نہیں ادھاتمی گیان کا ان کو کہہ کھ بھی یاد نہیں تو پرمیشور نے کہا تھا کہ اس مول گیان کو چھپا کے رکھنا اب کسی سے پوچھ لے کہ پرماتماں کیسا ہے کہیں گے پرماتماں تو نراکار ہیں سچھکھنڈ میں پرماتماں کی کیا ستھی تھی ہے وہاں تو پرکاس ہی پرکاس ہے چیتن ہی چیتن ہے اور آتماں پرماتماں میں سچھکھنڈ میں ایسے سما جاتی ہے جیسے بوند سمندر میں اور پرماتماں سچھکھنڈ میں ست لوگ میں نراکار ہیں اب یہ کوئی گیان ہوئے ان کا اب کوئی کہہ کہ تم سمندر میں ڈوب کر مر جاؤ چلو تو تمہیں ڈوب ہوتا ہوں کرو چار کیتنے گاؤں گے کوئی بات ہوئی ہے وہاں پرکاس ہے نہیں پرماتماں نراکار ہیں ہم بٹک رہے پرماتماں ملے اس کے درسن کریں اپنا دکھ روان سینے سے لگاوے ہمارے کو ہمارے دکھوں کا حرن کریں اور پرماتماں ہے ہی نہیں تو ہم کے ٹینڈے لیں گے ست لوگ میں تو پرماتماں ہمیں مورخ بنا رکھا تھا انکلی سنتوں نے یہ کال کے دودھ ہیں اب پرسنگ چلا ہے کہ کوئی بھی تتوہ گیان سے پریچیت نہیں ایون برمہ جی وشنو جی شیب جی بتاؤ اب یہی پریچیت نہیں ہے پھر باکیوں کا تو بدیمان کو کہتے ہیں سنکیتی بہت ہوتا ہے اب تھوڑا سا کنسٹ یہ کلیر کر کے پھر آج کا ست سنگ کہ پرماتماں کیسا ہے وہ کہاں پرمات ہیں وہ دکھاتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں شری برما جی شری وشنو جی اور شری ویاس جی جو ان اٹھارہ پرانوں کا چاروں پویتر ویدوں کا پویتر شریمت بھگوت گیتہ کا پویتر سودھا ساغر کا رائٹر ہے اور شری نارد جی جو ایک مہان سنت رسی مانے جاتے ہیں ان سب کے ویسار دکھاتے ہیں ان کو کتنا ادھاتمی گیان ہے یہ دکھئے شریمت دیوی بھاگوت